وانٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے قرآن و سنت کی روشن میں وانٹ کے تین حیثیتیں ہیں ایک غواہی دینا وانٹ رو اپنے وانٹ کے ذریعے امیدواروں میں سے ایک امیدوار کے حق میں غواہی دیتا ہے کہ وہ دوسروں کی نسبت اس منصف کا زیادہ احل ہی اب اگر واقعی ایسا ہے تو یہ سچی غواہی ہوگی اور یہ وہ اللہ کی ہاں سرکھ روح ہوں گا لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ یعنی اس کو پتہ ہی ہے کہ وہ کرپٹ ہے ظالم ہے گریبوں کے محمد کو ہڑپ کرنے والا ہے اپنے مفاد کو مقدم رکھنے والا ہے تو یہ جھوٹی غواہی ہوگی جو کبیر گناہ ہے اور سخت پکڑ کا باس ہے نمبر دو سفارش وونٹروں گویا اپنے وونٹ کے ذریعے سفارش کرتا ہے کہ یہ امیدوار دوسروں کے مقابلے میں اس منصف کا زیادہ احل ہے لہذا اسے یہ منصف ہمپا جائے اس اب منصف ملنے پر اگر وہ اشے کام کرے گا تو وہ وونٹر کا بھی عجر و سواب میں حصہ ہوں گا اور اگر ظلم نائنصافی پرشن کرے گا تو وہ وونٹر بھی گناہ میں شریف ہوگا نمبر دو وقالت وونٹر اپنے وونٹ کے ذریعے امیدوار کو عوام کے اجتماعی حقوق کا نمائدہ اور وکیل بناتا ہے اپنے ذریعے حقوق کا نمائدہ اور وکیل ناال شخص کو بنانے میں کوئی بنانے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن عوامی حقوق کا نمائدہ اور وکیل ناال شخص کو بنانے سے انسان اللہ اور بندو دونوں کا مجرم اتھارتا ہے دوستو بلدیاتی الیکشن میں وونٹ سوچ سن کر کاسٹ کریں کیونکہ وونٹ ایک امانت ہے شند میں بلدیاتی انتخابات کا الیکشن ہو رہا ہے عوام اپنا فیصلہ سوچ سنجھ کریں ایسے امیدوار کو سپورٹ مت کرے جو صرف وونٹ لینے تک آپ کے ساتھ ہو بلکہ ایسے نمائد کا انتخاب کرے جو آپ کے علاقے کے پس مندگایاں دور کر سکتا ہو ترکی و خوشالی کے لئے احسن اقدامات کر سکتا ہو آپ کی خوشی و گمی میں شریک ہو سکتا ہو ظالم کے لئے رکاوٹ اور مظلوم کی آواز بن سکتا ہو وونٹ امانت سنجھ کر استعمال کریں کہیں ایسا نہ ہو آپ کا وونٹ مظلوموں پر ظلم ثابت ہو اور حق دار کو حق سے محروم رکھنے کا سبب بنے آپ نے وونٹ کا حق دار کون ہے یہ آپ نے سوچ سنجھ گئے فیصلات کرنا ہے اکر و شعور کے ساتھ اپنے ماضی کو یاد کر کے مستقبل کا سوچ کر میں اپنے تمام عزیز و قارب اور دوستوں سے اتماس کرتا ہوں میرے پیارے میرے پیاروں دوستوں میرے پیارے دوستوں الیکشن آتے ہی چلے جاتی ہے آتے ہی چلے جاتی ہے سیاست میں اپنے دوستوں سے رشتے داروں سے ناراض گیاں نہ بنائیے ایک دوسرے سے وونٹ کی وجہ سے تعلقات ختم مت کریں اپنا سیاسی اختلافات ضرور ہو کھیں لیکن زادی اختلاف سے گریز کریں الیکشن چند دنوں کا خیل ہے جبکہ ایک الائکہی تعلق واسطہ اور رشتے داری ساری زندگی کیلئے ہوتی ہے جیت اور ہار الیکشن کا حصہ ہے جو بھی انتخابات میں جیتنا نہ ہے وہ کسی ایک یا اپنی پارٹی کے لوگوں کا نہیں پوری قوم کا نماندہ ہوتا ہے لہٰذا الیکشن کے آیاں میں خوشکواہ ماہول بنائیے کیونکہ ہم سب سب ایک ہیں موسیقی